سیدنا حضرت معاذ ابن جبل فرماتی ہے کنتو ردیفاً ردفاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ جانتے ہوئے اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اللہ کا بندے پر کیا حق ہے میں نے کہا اللہ ورسولہ آلم یہ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب کا تقاضہ تھا کہ وہ مبادرت فی العلم سے احتیاط کرتے تھے کہ میں حضور کے جواب دینے سے پہلے انہی کے مو سے خود کیوں نہ سنوں اپنی بات کہہ دوں اس سے وہ گھبراتے تھے اسے سوئد بھی سمجھتے تھے تو حضرت معاذ جانتے ہیں اللہ ورسولہ آلم آپ نے پھر کہا ما حق اللہ اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی الحب میں نے کہا اللہ ورسولہ آلم تیسری مرتبہ پھر فرمایا میں نے پھر یہی کہا تو فرمایا بندے کا اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک جانے اس کو ایک جانے اور اس کا اس کوئی شریک نہ ٹھہرا ہے یہ حضور نے فرما کر پھر پوچھا جانتے ہو کہ بندے کا پھر کیا حق ہے اپنے اللہ پر بندے کا پھر کیا حق ہے اپنے اللہ پر میں نے پھر کہا اللہ ورسولہ آلم آپ نے پھر تین مرتبہ پوچھا میں نے تیسے تینوں بار یہی کہا تو فرمایا جب بندہ اللہ کو اللہ مان لے معبود مان لے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو پھر اللہ کا بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو آگ میں نہ ڈالے اس کو آگ میں نہ ڈالے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب دیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تو میں نے خوشی فرط خوشی میں ارض کیا کہ حضرت میں اعلان کر دوں یہ دوسروں کو بتا دوں فرمایا خاموش رہو لوگوں کو عمل کے اندر مشغول ذہنے دوں پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے جب آخری وقت آیا ہے تو اس وقت پردہ ہٹا کر لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ میرا ایک میں کتمان علم سے کہ گناہ میں میں نہ پکڑا جاؤں یہ میں نے حدیث سنی تھی یہ سنو اور اس کو یاد کر بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی